پروگرام کے اس حصے میں میرے انتہائی موزز مہمان بلال عزرکیانی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رانوما ہیں جوئن کر چکے ہیں پروگرام میں بہت شکریہ اسلام علیکم بلال صاحب سر وزیر آزم صاحب کی آج بلاول بھوٹو صاحب سے ملاقات ہوئی اور یہ جو ملاقات ہوئی اس کے حوالے سے خبریں کچھ اس طرح کی آئیں کہ سیایت ستاسفی ترمیم لانے کے حوالے سے اس ملاقات میں غور ہوا ہے رانو صاحب آلریڈی ستاسفی ترمیم کی بات کر چکے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو ستاسفی ترمیم ہیں یہ عدالتوں کے قیام کے حوالے سے اور جو ایمکی ایم کا ایک مطالبہ تھا بلدیاتی اختیارات کی منتقلی کے حوالے سے یہ ہوں گی تو تیاریاں شروع کر دی ہیں حکومت نے ستاسفی ترمیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کرن صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شعومت دعوت دینے کا دیکھئے آج یہ ملاقات یقیناً ہوئی اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی بلاول صاحب کی پرائم نیسٹر شباز شریف صاحب صاحب دیکھتی ہیں کہ کافی فریقونٹلی ملاقات ہوتی ہے تو نمبر ون آج کی ملاقات میں کوئی ستاسفی ترمیم کی بات نہیں ہوئی جی جی بات ہوئی ہے بنیادی طور پر جو دونوں جو ہماری حکومت ہے جو حکومتی امور ہوتے ہیں جو آپ دیکھتی ہیں کہ ریگلر ایک فیرلی ریگلر جس طرح ایک آلائز کا ایک حکومت پر ہونا چاہیے ایک انٹریکشن رہتا ہے ان امور پر بات ہوئی چھبیسوی ترمیم کے مطلق یقیناً بات ہوئی اور اس میں جو جس اتفاق کے رائے جس پولٹیکل پروسس کے نتیجے میں چھبیسوی ترمیم ہوئی اس پر بات ہوئی اور اس کے نتیجے میں ہونے والے آگے جو کچھ نیکس ٹیپس ہیں اس پر بھی کچھ بات ہوئی جس میں آپ جانتی ہیں کہ اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کامپوزیشن بدلی گئی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے جی بہت ہو جی خیر ان اینی کیس این ممکن ہے کہ وہ جلد اسیمبلی میں آجائے چونکہ آرڈننس تو ہوا وہا ہے مگر آپ کو پتا ہے چھبیسوی آئینی ترمیم کے اندر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کامپوزیشن بھی بدلی گئی ہے جس میں اب دو عراقین اپوزیشن کے ایک سینٹ اور ایک نیشنل اسیمبلی سے اور دو عراقین ٹریجری کے ایک سینٹ اور ایک نیشنل اسیمبلی سے آنے ہیں اور اس کے علاوہ ایک مانورٹی یا ویمن ریپیزنٹیٹیف کو سپیکر نیشنل اسیمبلی نے نومنٹ کرنا ہے تو اس طرح کے امور پہ ضرور بات چیت ہوئیے ستائیسوی ترمیم کے اوپر یا کسی بھی آئندہ کی آئینی ترمیم کے اوپر بنیادی موقف جی ہمارا یہی ہے اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اتفاق کرے گی کہ جو بھی کوئی ایسا اگر نیکس ٹیپ ہوا اس میں اسی طریقے کی پولٹیکل پروسس اور ایک اتفاق رائے اڈاپٹ کیا جائے گا کوئی بھی کام اتفاق رائے سے آگے گا اس سے پہلے کہ میں ستائیسوی ترمیم کے حوالے سے مزید بات کروں کیونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب آلیٹ ایک اعلان کر چکے ہیں لیکن سر یہ جو آپ نے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بات کہی اس میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے نہیں نہیں تبدیلی نہیں ہے جی جس کے لیے بات آج ہوئی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جی دیکھیں پانچ اراکین کا اضافہ ہوا ہے جوڈیشل کمیشن میں ترمیم کے نتیجے میں جس کے نتیجے میں اب دو اپوزیشن اور دو ٹریجری کے پارلیمنٹری پارلیمنٹیرینز نے اس میں شرکت کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سینیٹر اور ایک قومی اسمبلی کے ممبر کی نومینیشن ٹریجری بنچے سے ہونی ہے تو یقیناً وہ ایک ہمارے درمیان پر ہمارے اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک موضوع ہے جس کے اوپر فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس کو نومینیٹ کرنا ہے اسی طرح ایک سپیکر نیشنل اسمبلی بھی وہ اپنی ججمنٹ استعمال کر کے ایک خاتون یا ایک منورٹی رپیزنٹیٹیو کو نومینٹ کریں ستائیسوی ترمیم کے حوالے سے چونکہ ایک طرف رانا صلی اللہ صاحب نے بات کی دوسری طرف مولانا صاحب نے واضح طور پر اس کی مخالفت کا اعلان کر دیا کل انہوں نے کہا کہ ستائیسوی ترمیم میں وہ چیزیں لانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ کی علاہ جا سکتی ہیں جو چھبیسوی ترمیم میں نہیں کر سکے یا جو انہوں نے نکلوا دیں تو صاحب پھر کیسے آپ لوگ ستائیسوی ترمیم کو منظور کروائیں گے کہ اگر وہ ساتھ ہیں بھی نہیں ابھی تو بات ہی نہیں ہو رہی دیکھیں میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آئندہ کوئی بھی آئینی ترمیم ہوئی کوئی بھی اس طرح کا اگر عمل کہیں کوئی اس کا تصور بھی کیا گیا یا اس کے پر باتچیت بھی شروع ہوئی تو وہ اسی طریقے سے کیا جائے گا جس ساتھ چھبیسوی ترمیم کو کیا گیا ہے جس نے تفصیلی پلیٹکل پروسس آپ نے دیکھا ایڈاپٹ ہوا اور اس کے بعد ایک براڈ اتفاقے رائے کے ساتھ پھر معاملہ آگے لے کے جائے گیا مگر آج کوئی ستائیسوی ترمیم پر بات نہیں ہوئی نہ ہی ابھی کوئی ستائیسوی ترمیم انڈر کنسیڈریشن ہے تو کل کوئی مشاورتی اجلاس نہیں ہو رہا ہے میرے علمے تو نہیں میرے علمے تو آج کی ملاقات یہ جس کا احوال آپ کو یہ میرے پاس معلومات ہے وہ آپ کے ساتھ پیش کی ہے اچھے سر کیونکہ اب بات تو ہو رہی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کٹیگوری کے لیے آج کی ملاقات میں ستائیسوی ترمیم کے حوالے سے بات نہیں ہوئی لیکن ویسے تو بات چل رہے گا رانہ صاحبی بات کریں کل میرے پرگرام میں پی ای میلین سے لوگ موجود تھے بریسٹر عقیل صاحب تھے انہوں نے بھی اس بات کی تذدیق کی پھر اس سے پہلے داریان صاحب تھے انہوں نے بھی کہا اور اس سے پہلے جو ایک بل انہوں نے ٹیبل کیا ہے خود ہی تو وہ اس کے حوالے سے بھی کہہ رہے تھے کہ شاید وہ پیر منگل اس کو ٹیبل کرے میں آگر آپ اس پہ جس ٹو میک اٹ کلیئر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آئندہ کوئی آئینی ترمیم آنی سکتی مگر جو بھی آئے گا وہ اسی پروسس سے گزرے گا پروسس آپ نے چھبیس میں آئینی ترمیم کے لیے دیکھا اسی لیے یہ سوال ہے جو وہ پروسس ہم نے دیکھا اس میں مولانا فضل رحمان صاحب آپ کے ساتھ موجود تھے لیکن اب وہ کھل ہم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم مخالفت کریں گے ستائیسوی ترمیم کی اور پھر ساتھ ساتھ ایک سوال اور بھی لے لیجئے کہ کیا اگر آپ یہ ستائیسوی ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے وہ اراکین جنہوں نے ستائیسوی ترمیم میں ووٹ دیا تھا پھر وہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہوگی وہی پروسس فالو ہوگا یہ تو بہت ہائیپوٹیٹیکل سنائجی ہو میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ مولانا صاحب نے کس بنیاد کے اوپر ستائیسوی ترمیم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ترمیم آتی ہے میں مخالفت کرنے گا ہو سکتا ہے ان کے کچھ چیزوں پر خدشات ہیں یہ پی ٹی آئی والا سوال ہائیپوٹیٹیکل نہیں ہے اس لیے کیونکہ آپ کیسے منظور کروائیں گے اگر پی ایم ایلین بھی نہیں ہے ترمیم ایک تصور تو ہو نا میرا ایک ترمیم کا تصور تو ہو نا ایک پیپلز پارٹی پی ایم ایلین کے درمیان باتچیت تو ہو ایک جماعتوں کے درمیان گفتگو تو ہو وہ تو پھر نمبرز گیم تو بہت آگے کے مراہل ہے مگر میں آپ سے بھی ارز کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی ڈسکشن ہماری ایلائیڈز جماعتوں کے درمیان بھی نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آئندہ کبھی آئینی ترمیم نہیں آسکتی لجسلیشن کا تو استحقاق پارلیمان کے پاس ہے اور این ممکن ہے کبھی کوئی لاؤ میں چینج یا ترمیم آئینی ترمیم مگر آئینی ترمیم کے چینج اس طرح آپ نے کہا کبھی طویل اور تفصیلی ایکسسائز ہوتی ہے مگر ہمیشہ یہ ممکن ہوتی ہے چکہ پارلیمنٹ کا ایک کام ہے کہ اگر پارلیمنٹ کانسٹویشنل کوئی امنمنٹ کی کہیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے یا بہتری آ سکتی ہے اور اس کے اندر میں آپ ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی گزشتہ دنوں میں ہی آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری اس چھبیس وی آئینی ترمیم کے پروسس کے دوران ایمکیو نے اپنی تقریر میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ذکر کیا اور اس کے بعد جو آئندہ جو سیشن آیا تو انہیں ون فورٹی اے کے حوالے سے کانسٹویشنل امنمنٹ پیش بھی کر دی جو کہ اب سٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہوگی تو اس لیے ترمیم تو آئندہ یقیناً کسی بھی ٹائم ممکن ہو سکتی ہے کہ آئے مگر اگر آئے گی تو ایک پلٹیکل پروسس سے گذر کری آگی جب یہ چھبیس وی ترمیم آ رہی تھی تو اس وقت تو ہم یہ سنتے رہے کہ یہ جوڈیشل اصلاحات کے حوالے سے آ رہے گے لیکن حکومت کی جانب سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چھبیس وی ترمیم ہے اس کے ذریعے جو چوڑ دروازے سے آنے والے لوگ ہیں قدار میں ان کے لیے دروازے بند کر دی ہیں تو میں نہیں سمجھ سکی کہ کیسے تو آپ ذرا سمجھا رہے ہیں دیکھیں وہ اس طرح ہم جب جوڈیشل اصلاحات جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو اس طرح ہی کرتے ہیں کہ اسٹیٹیوشنل میکنزم اتنا سٹرونگ ہو کہ اس میں جوڈیشری کی انڈیپینڈنس اور اس کی ایفیکٹیونس بھی برقرار رہے بلکہ مضبوط ہو مگر ساتھ ہی ساتھ جس طرح کہ ہم نے فیصلے اندپاس دیکھے ہیں جس کو سب مانتے ہیں کہ غلط فیصلے تھے چاہے وہ پانامہ کی ججمنٹ ہو یا دیگر فیصلے ہیں جو کہ سب جانتے ہیں کہ جوڈیشری سے بھی غلط فیصلے آئے ہیں تو کس طریقے سے اس نظام کو بہتر کیا جائے کہ وہ فیصلے بھی نہ ہو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس اور اس کی ایفیکٹیونس بھی برقرار رہے ری رائٹنگ آف دی کانسٹیوشن نہ ہو جس طرح ہم نے 63 اے کے کیس میں دیکھی تھی تو اس حوالے سے بات کی گئی ہے تو چور دروازے سے یا کہیں پہ بھی کسی فردے واحد کی ایک ایمپیریل جوڈیشل سپریم کورٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ فردے واحد کوئی بھی مرضی کی منوانی کر کے کوئی ری رائٹنگ آف دی کانسٹیوشن یا وائلیشن آف دی کانسٹیوشن نہ کریں وہ بھی کرنا ہے ہم نے انچھور کرنا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ جیڈیشری کو انسٹیوشنلی سٹرانگ کرنا اور افیکٹیو کرنا بھی کام ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ترمیم آئی ہے یہ ایبجیکٹیو اچیف کرے گی سہی بلال صاحب مجھے یہ بتائیے کہ حکومت کی بڑی خواہش رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ اتحاد میں تو ہے لیکن وہ باقاعدہ طور پر حکومت کا حصہ بنے اس حوالے سے آپ لوگ کی طرف سے کئی بار دعوت بھی دی گئی بلال صاحب کو اور چھبیسویں آئینی ترمیم میں جس طرح کا بلال صاحب کا کردار رہا وہ کسی سے ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے تو کیا اثر اس بار کوئی امکان ہے کہ بلال صاحب آپ لوگ کو باقاعدہ حکومت میں جوئن کریں دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرے نزدیک نمبر ون ابھی میرے اطلاع میرے نالج میں یہ نہیں ہے کہ امنٹ ہے کوئی ایسی چیز مگر یقینا ہمارے ستحاد کے اندر یہ ممکنات میں شامل ہے تو کسی بھی ٹائم پہ اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ حصہ بننا چاہتی ہے تو آئیم شور ہماری پارٹیز کے درمیان سینئر سطح پہ اس کا ڈائلوگ ہوگا صرف وفاق میں یا پنجاب میں بھی دیکھیں وہ اگین دیکھیں نا یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے خاص طور پر وفاق میں یہ ایک ہماری درمیان ایک پلٹیکل اگریمنٹ کے تحت ہوئی ہے تو اس کے اندر اس کے مختلف پہلو ہیں جس کے بہت چیزیں اگری کی گئی تھی اور اسی لیے اس طرح کا ڈائلوگ مستقل جاری رہتا ہے جس طرح کی ملاقات آج آپ نے بلاول صاحب کی شباز شریف صاحب کے ساتھ دیکھی تو آئندہ یقینا جتنے بھی ہماری جماعتوں کے درمیان معاملات ہیں چاہے وہ پنجاب سے مصلق ہو وفاقی حکومت سے مصلق ہو پارلیمان میں مشترک علاہ عمل کے متعلق ہوں وہ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن آ سکتی ہیں آج کی ملاقات میں ویسے اس طرح کی کوئی دامت اگل ہوئی ہے میرے علم میں جتنی آج کی دسکشن آج کی ملاقات کا جو میرے پاس knowledge تھا وہ میں نے آپ سے سر باکر میں مجھے بتائی گا امیان صاحب پہنچے ہیں کلندن وہاں پر ہم نے دیکھا ان کی حمایت میں بھی لوگ آئے اور ان کی مخالفت میں بھی مظاہرے ہوئے اب آگے کیا پلان ہے امیان صاحب کا واپس کب تک آ رہے ہیں یا پھر وہ آگے یورپ اور امریکہ وغیرہ جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جی میں ان کا ایک پرائیوٹ دورہ ہے میرا خیال ہے جی وہ آگے شاید شاید امریکہ بھی چند نکلے بھی جائیں مگر یہ ایک نجی دورہ ہے اور وہ میرے خیال سے جلد ہی واپس آ جائیں گے شاید اسی مہینے میں یا چند ہفتوں میں چند ہفتوں میں میرے پاس کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ان کا سکیجول میرے پاس موجود نہیں ہے مگر ایک نجی دورہ ہے اور وہ انشاءاللہ جلد واپس آ جائیں گے جو لوگ پروپاگنڈا جیس طرح کرنا چاہ رہے ہیں اس پر پانی پھرے گا ستائیسی ترمیم کا معاملہ پہ شروع ہوگا پھر میرے صاحب واپس آ جائیں گے وہ ویسی ایک نجی دورہ پہ جس طرح لوگ جاتے ہیں وہ گہے میں اور ان کا آپ کا پتہ ہے کچھ وہاں پہ ڈاکٹرز سے چیک اپ بھی اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں تو ان کی انشاءاللہ وہ جلد واپس آ جائیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا بلال صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہے